ٹیگور کو جس وقت میں نے بنایا تو اس سے پہلے چند لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جس طرح اگرچہ میں نے شاعری پڑھی ہوئی تھی ان کی ان کی افسانیں بھی پڑھے ہوئے تھے ان کا وہ ڈسکورس جو انہوں نے نوبل پرائز کو حاصل کرنے کے بعد وہاں پہ یورپینز کے سامنے اپنی فلوسفی اور اپنا تعلق ہندوستان سے اور ہندوستان کی تاریخ سے وہ سارا نہ جانتا تھا لیکن یہاں پہ کیونکہ ہمارے دوستوں میں شاہ نواز زہدی نے گتانجلی کا ترجمہ شاعری میں ہی اردو میں کیا تھا تو ان سے بہت ساری ڈسکشنز میری ہوئیں اور مجھے یہ سمجھ آیا کہ ٹیگور کی شاعری میں اور اس کی سوچ میں ہمیشہ یہ ایک چیز بڑی اہم تھی کہ وہ ہورائزن کے اوپر آنے والے کل کو دیکھتا تھا کہ اس میں کیا ہوگا اور جب آپ اس مجسمے کو دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھیں کہیں ایک جگہ پہ فکس ہیں جس میں وہ چیز دیکھ رہا ہے اور وہ اب ہمیں نظر آتی ہے جس ریجن سے اس کا تعلق ہے بنگال سے اور بنگالی لینگویج سے تو میں یہ دیکھتا ہوں اب کہ اس کی پویٹری اور اس کے ویجن کی وجہ سے بنگال کے لوگ اب کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اور اس چیز کو مینٹین کر رہے ہیں تو دوسری چیز جو میں نے اس میں خاص طور پر محسوس کی تو وہ اہم چیز یہ تھی کہ ٹیگور نے کبھی اپنے خطے کو اپنی تاریخ کو اپنی مایتھولوجی کو ہندو ہندویزم بودھیزم اور پورا بنگال اور پورے ہندوستان کے وہ چشمیں وہ ندیاں وہ آبشاریں ان کو اس طرح سے دیکھا ہے جیسے ایک مایتھولوجی کے بارے میں آپ کو فتو کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جو ہے نا میتھک فارم میں بن گیا ہے اور پھر کیونکہ اس کا تعلق علم سے ہے اور فیلوسفی سے ہے اور پویٹری سے ہے تو وہ سارا کچھ مجسموں میں اس شکل میں آیا ہے کہ کہیں پہ وہ سارے جھرنے ہیں اور جھرنوں کے اوپر لائٹ پڑ رہی ہے اور کہیں پہ وہ بکس کی شکل میں ہے کہیں پہ وہ مونیومنٹ ایسا بن جاتا ہے کہ ایگور کے مختلف جو آپ سمجھنے ہیں اس کی زندگی کے مختلف ادوار جو تھے وہ ہر طرف جب آپ مجسمے کے اردگرد گھومتے ہیں تو آپ کو ملتے ہیں اور ان سے ان کو درگزر کرنا یا ان کو اگنور کرنا بلکل ناممکن ہو جاتا ہے اور وہ لٹریچر سے اس کی پویٹری سے اس کی دیکھنے کے انداز سے بہت چپکے ہوئے تو میں نہیں کہوں گا لیکن بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے بہت گہرا جس کو اور پھر جو اس کی پرسنیلٹی کے ظاہر ہے پرسنیلٹی کا ان کی سوچ سے تعلق ہے تو اس سوچ کے مختلف پہلو جو ہیں وہ سکلپچر میں خاص طور پر پورٹیٹ سکلپچر میں ڈیفرنٹ فارم میں سامنے آتے ہیں اگر آپ اس کے سامنے سے دیکھیں تو ایک بہت بڑا مونیومنٹل چہرہ بھی نظر آتا ہے لیکن جو ان کی داڑی اور اس کی جو موومنٹ ہے اس میں وہ ساری مثک کہانیاں سامنے آتی ہیں پھر مجھے اتفاقا یہ بھی ہوا کہ بنگالی لینگویج جو ہے وہ اس مجسمے میں کہیں نہ کہیں نظر آنی چاہیے تو یہاں پہ بیکن آوس یونیورسٹی میں ہمارے ایک سٹوڈنٹ تھے وہ بنگال سے آئے تھے بنگلہ دیش سے تھے تو انہوں نے میری ہی حلپ کی کہ انہوں نے بنگالی میں تیگور کی ساری بکس جو ہیں ان کے نام تو اس طرح سے سکلپچر میں وہ تری ڈیمینشنل کوالیٹی کے علاوہ ایک اور ڈیمینشن آگئی جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فورت ڈیمینشن ہے جس میں وہ ٹائم بھی پریزرو کیا گیا ہے اور وہ سیچویشن بھی پریزرو کی گئی ہے اور ایک خاص قسم کی موومنٹ جس کو آپ ففت ڈیمینشن بھی کہہ سکتے ہیں ٹائم سپیس اور موومنٹ والی چیز جو ہے وہ اس کے اندر ہے اس لیے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو یہ گھومنے پر مطلب اس میں یہ پاور ہے کہ آپ کو اپنے گرد کھمائے یا پھر کچھ چیزیں آپ کو کہتی ہیں کہ آپ وہاں سے دیکھیں اور وہاں سے دیکھیں اور گھوم کے دیکھیں سامنے سے دیکھیں پھر آپ خود ہی اس کا سنتیسز کرتے ہیں کہ مجسمے کا مکمل امپیکٹ جو ہے جو اس کی شاعری میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ ایک نظم پڑھ لیں یا اس کی گتانجلی پوری پڑھیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے تو یہ ان چیزوں کا خاص طور پر اس کے اندر بہت اس کی پریزنس ہے اور اسی کو میں نے اس کلپچر میں مینٹین کیا موسیقا